جناب ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے جو اپنا اتجاج پورے ملک میں پھیلانا چاہتی ہے تو دوسری جانب ہم دیکھتے کہ حکومت ہے جو اسے کچلنے کا عظم رکھتی ہے لیکن اتدال پسند پاکستانی اب بھی دعا گو ہیں کہ جناب کوئی بیچ کی راہ نکلے تاکہ پاکستان جو ہے سیاسی اور معاشی استقام کی راہ پہ چل سکے لیکن پی ٹی آئی کا پنڈی میں اتجاج اور اس پر حکومتی رد عمل بڑھتے سیاسی مہازارائی کا ہمیں تبل بجاتا وہ دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض جو نون لیگی رہنما ہیں ان کے بیانات سے ایک نیا اور بڑا خطرناک رجحان ابر کے سامنے آیا ہے ان بیانات سے یہ تاثر بھارنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب اب مقابلہ جو ہے قاکم بدہین پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے درمیان ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک انتہائی بڑا منفی اشارہ ہے کیونکہ ہر پاکستانی کو ملک میں کہیں بھی جانے کا آئینی اور قانونی حق حاصل ہے جس میں پر امن احتجاج بھی شامل ہے جب آپ قانونی اور آئینی راستے بند کرتے ہیں تو اس کے رد عمل میں اتدال پسندی کی جگہ انتہا پسندی اور پھر رد عمل کی سیاست جو ہے وہ لے لیتی ہے اور ایسا ہی کچھ اب جو ہے خیبر پختون خواہ کے وزیرحالہ علی امین گنڈا پور کی زبان میں بڑھتی تلخی سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے راول پنڈی میں اتجاج کے لیے آنے والے خیبر پختون خواہ کے جلوس پر جس طرح سے شدید شیلنگ کی گئی جس پر پھر ہم نے دیکھا کہ رد عمل کے طور پر علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جی اس بار تو انہوں نے برداشت کر لیا اگلی بار غالباً نہ کریں لیکن جو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جی تلخیہ کس نہج پر پہنچ گئی ہیں پی ٹی آئی کی جو اتجاجی تحریک کو جو ہے اس کو بعض جو دانشور ہیں ہمارے اور تذیعہ کار ہیں تذیعہ کار ہیں وہ بھی آئینی ترمیم سے جوڑنے کی بات کر رہے ہیں اب سوال یہ کہ جی پی ٹی آئی کے اتجاج کتنا موثر رہا کہ اتجاج روکنے کے لیے حکومت کی حکمت عملی درست رہی اور آئندہ جو ہے کہ حوالے سے کیا امیدیں اور خطشات ہیں تو جناب پوچھتے ہیں معروف صاحبی تذیعہ کار اور دانشور صاحب قاضی صاحب سے قاضی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پنڈی کا حال یہ اتجاج تھا وہ کتنا موثر یا غیر موثر رہا دیکھیں آمید بھائی اس میں ایک تو یہ کہ ہم خود موثر بنا دیتے ہیں جب ہم اتنی پینک ہوتا ہے اتنی رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں ایک خلو میں اگر چیز پولیٹیکلی نکل جائے تو میرے خیال میں اس کا اتنا ایمپیکٹ نہیں ہوتا مگر جس طریقے سے جو مناظر چلتے رہے اس کو اپنے اپنے انداز میں لوگ انٹرپریٹ کرتے رہے اور اچھا ہوا کہ وہ واپس چلے گئے اور کوئی پدا نخواستہ انٹورڈ انسیڈنٹ نہیں ہوا کیونکہ دو صوبوں کا بھی معاملہ ہے اور اس ملک کا بھی معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر ایک ایک اپجیکٹیو انیلیسز کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا اثر چھوڑا ہے اور گورنمنٹ پینک موڈ میں لگی ہے میرے خیال میں اچھا آپ نے کہا کہ دو صوبوں کا بھی مسئلہ ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے بعض جو وزراء ہیں مشیر ہیں وہ اس کو کچھ اس طرح سے تاثر دے رہے ہیں کہ یہ خاکمت دین پنجاب بمقابلہ کے پی ہے حالانکہ آئین اور قانون کی روح سے ہر شخص کہیں بھی جا سکتا ہے پاکستان میں اسے ضرورت نہیں ہے ویزے پاسپورٹ کی تو یہ آپ کے خیال میں یہ مناسب حکمت حملی ہے حکومت کی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن پنجاب میں یہ نہیں دیکھ لیں گے نہیں ہونے دیں گے جناب میں تو سے کرمینل کہوں گا اور ہر ملک دوست انسان اس کو یہی کہے گا پولٹیکل نوب بھی نہیں سیکھا مابی سے ہم جو ہے پہلے پنجاب کی پاک پہ داغ لگاتے رہے پھر آپ ساری عمر اس کو ہم دوتے رہیں گے آج جو سب سے افسوسناک واقعہ ہو رہا ہے اور جس کی میں کھلے دل سے مضمت کرتا ہوں کہ جن میند کشوں کے گلے پنجابی میند کشوں کے گلے جو کاتے جا رہے ہیں یہ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بلوچوں کے دوست ہی نہیں ہے جو یہ کام میند کشوں کے خلاف کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ ہمیں اسباق سیکھنے چاہیے ہمیں سب کو قریب لے کے آنا چاہیے ہمیں ایک فیڈریشن ہے یہاں دو چار زبانیں بولی جاتی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ رویہ بیسکلی پرابلم کیا ہے پرابلم پنجاب کا نہیں ہے ایک دو خاندانوں کا ہے اور جو اپنا جو رائٹ ٹو رول ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ہیریڈیٹری ہے اور یہ تو خدانہ خاص تاک بڑا مقدس ہے اور اس کے لیے ہم ہر چیز پر ہمیں عدالت سے کہ اوپر سے کزرنا پڑا ادھر سے کزر جائیں گے ادھر سے کزرنا پڑا تو یہ رویہ غلط ہے نہیں رکھنا چاہیے یہ سٹیم نکلتی رہے اور سیاسی پروسس کو آگے بڑھ نہیں دیا جائے تو میرے خیال میں سب کے لیے بہتر ہوگا پورے ملکے لیے بہتر ہوگا اچھا یہ کیا آپ کا پلس پہ ہاتھ ہے کہ پنجاب کا وہ کہتے ہیں نا mood of the moment وہ کیا ہے کیونکہ اب تک پاکستان کی تاریخ یہ کہ حکومتیں جو ہیں وہ پاکستان میں کبھی بھی اترجاج کی سیاست سے تبدیل نہیں ہوتی ہیں تو کیا یہ جو آپ نے فرمایا کہ حکومت کو خوف ہے یا حکومت جو ہے ذرا سا وہ conscious ہو گئی اس بات پہ کیا واقعی ایسا ہو رہے کہ لوگوں کا mood بدل رہا ہے اور اترجاج میں آپ کو لگتا ہے کہ شدت آ سکتی ہے دیکھیں we are living in very interesting times جو ایک بڑا پرانا محاورہ ہے چائنیز آپ یہ وہ دور نہیں ہے ہوا یہ ہے کہ ہم ایک سرمہداری کے بہت بڑے عہد زوال میں آگ چکے ہیں اور ہم نہیں سارے ہی آ چکے ہیں ابھی امریکہ میں دیکھ لیں کتنے پرچے ہیں جناب ٹرم صاحب کے باہر وہاں کے جو ہے وہ کیا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کیسے کھڑی ہے اور کیسے نہیں کھڑی سوال یہ ہے کہ یہ بڑا critical period ہے جس میں ہم نے اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں ابھی عمران خان کا تو ہمیں فائدہ یہ ہے کہ اس نے صرف political status quo کو challenge کر رہا ہے وہ economic status quo کو challenge نہیں کر رہا جس کی وجہ سے تحریک جو ہے وہ اس کا حجم ہے یا اس کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ نہیں بڑھ رہی اس طرح 68 69 کی تحریک سلوگنز تھے وہ economic تھے سوری معافی چاہتا ہوں تو آپ اگر اگر ہم recent movements دیکھیں سری لنکا کی دیکھیں کینیا کی دیکھیں سربیہ کی دیکھیں مغلہ دیش کی دیکھیں تو اس کی تیہ میں یا اس کی جو بنیاد میں ایک economic economic anxiety ہے economic issues ہیں تو ابھی تک تو یہ تحریک جو جتنی بھی بنی ہے یہ political status quo بڑا آپ نے بہت بہت اہم نکتہ اٹھایا اچھے کیا اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں پہ جیسے نو مئی کا واقعہ ہوا کہ جب آپ اسجاج کی سیاست کرتے ہیں تو قیدت کے حادثے وہ تحریک نکل جاتی ہے اور پھر جو کہتے ہیں روڈ کے اوپر لوگ ہوتے ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اس بات کے جناب جو اتدال پسند ہیں اگر آپ بہت زیادہ سختی کریں گے راستے روکیں گے تو اتدال پسند ناصر کی جگہ پھر انتہا پسند لوگ آ جائیں گے وہ کہیں گے جی ہم جلا ہو گھرا ہو اس کی سیاست کریں کوئی اور سانحہ نہ ہو جائے جی میں آپ صحیح فرما رہے ہیں ایک دفعہ خاکان شاید خاکان عباسی صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ تحریک تحریک نہ کریں دریں کہ تحریک چالی نہ پڑے تو بات یہ ہے کہ تحریک جب تک پولیٹیکل سٹرکچرز کے اندر رہے لیڈرشپ اس کے آگے آگے ہو تو وہ کنسٹرکٹیو ہوتی ہے اسے کوئی بہتری کی بہتری کی جو ہے امید کی جا سکتی ہے جو کیاوس ہے یا جو ایک موب ہے اب دیکھیں نا جس طریقے سے اب لیڈر بنگلہ دیش میں لیڈر کوئی نہیں تھا ایک ایک سوڈنٹس کا ایک گروپ تھا وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا تو اس کے بعد دیکھیں وہاں کچھ تو خون ہوا وہاں پہ ابھی بھی خیر ختم نہیں ہوا ابھی محمد یونس صاحب کا کھلونہ انہوں نے پکڑا دیا ہے ان کے ہاتھ میں اور وہ ابھی جلد یا بدیر ممکن ہے ایک مومنٹ اور بنجھے کیونکہ ان کے معاورے کھل گئے ہیں دیکھیں ان کے پجابی میں کہتے ہیں جا کے لٹھ گئنے تو یہ جا کے رہنے چاہیے جا کے لٹھ جائیں تو پھر کام ٹھیک نہیں ہوتا اس سے پہلے پہلے عوام کے جو قطالبات مانے جا سکتے ہیں وہ مانے جائیں ان کی زندگی کو آسان کیا جائے لوٹ مار کم کی جائے بہنگائی کم کی جائے مگر یہاں اولٹ ہو رہا ہے آج دیکھ لیا نا آپ نے آٹھ بلین روپیس کی جو پیمنٹ ہوئی ہے جو آئی کی پیس کو اس کے حوالے سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کے علمے ہیں تو یہ خیل ختم کر کے اس ملک کی نیا کو جہاں سے نکالنے کی کوشش ہونی چاہیے جو مجھے لگتا ہے کہ نہ کہتے ہیں کہ وہ گھڑے گھڑے کو مزید گہرہ کریں بہت بہت شکریہ قائد صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین بات وہی ہے کہ ان کو انتحاب سندی کی یا سخت جو پوزشننگ کی پوزشننگ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں میانہ روی کی ضرورت ہے اور لچک کا اور میانہ روی کا جو پہلا مظاہرہ کرنا ہوگا وہ صاحب اختیار افراد کو کرنا ہوگا حکومت کو کرنا ہوگا اور جب وہ آپ دوسرے کو سانس لینے کی جگہ دیں گے تو ان سے بھی آپ توقع کریں گے کہ وہ بھی اتدال کی راہ پر آئیں